having said that عمران خان جہاں دیکھیں تو جدر دیکھوں تیری صورت نظر آتے ہیں ہر جگہ چونکہ عمران خان نہیں فیلال نظر آ رہے ہیں حکومت کو تو ادھر ادھر عمران خان کی پانی پیا دیکھا اس میں عمران خان شیشے میں نظر ڈالی عمران خان ٹھڑکی میں سے جھانکا عمران خان ٹی وی آن کی عمران خان سو گئے خواب میں عمران خان اس طرح کی سیچویشن بنی ہوئی ہے کہ عمران خان نے کیا کرنا ہے یہ کسی کو نہیں پتا اور عمران خان یہ مسائل اپنی جگہ ہیں کابینہ جلدی بنے کیونکہ فیصلے جو حکومت کرے گی وہ حکومت means وزیر آزم and cabinet تو سرکاری طور پہ فوری طور پہ ہر فیصلے کے اوپر وہ پیچھے کی ڈیٹس پہ بھی ہو جاتا ہے لیکن ایک حکومت کی شکل تو بنے نا کہ مختلف وزیر اپنی جگہ سنبھالیں مریم آرنگزیب صاحبہ وزیر اطلاعات غالباً ہوں گی اگر شہری رمان نہیں لیتی تو تو یہ کچھ تو فوری طور پہ آج یا کل میرے خال سے یہ ہو جائے گا آج ہی شاید فائنل ہو جائیں نام اور کل ہو جائیں فائنل اب عمران خان صاحب جناب کل کا دن امپورٹنٹ کیوں ہے ایک تو یہ کہ کل منجاب میں الیکشن ہے پروے جلائی بمقابلہ حمزہ شہباز اور وہی دوست محمد مزاری صاحب ڈیپٹی سپیکر جن کے خلاف آپوزیشن گئی تھی پچھلے دس دن ایسے گزرے ہیں کہ دماغ لوگوں کا یہ وہ دوست محمد مزاری صاحب ہیں جن پہ بابندی لگ گئی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ میں اجلاس نہیں کر رہا اور یہ ہوگی سارا اور پھر ہوتل میں اجلاس ہوا تھا پھر ہوتل میں اجلاس ہوا تھا فلیٹیز میں اور ماں مریم جو نواز صاحبہ گئی تھی اور حمزہ شہباز صاحب گئی اب وہ کل الیکشن ہو رہا ہے حمزہ شہباز بمقابلہ کل انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کو جو پروگرام کر رہے ہوں گے ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ حمزہ شہباز صاحب جیتے ہیں یا پروی جلاس صاحب جیتے ہیں دونوں بڑے زبردست تعلق آتے ہیں حمزہ شہباز صاحب جو ہیں ان کو بہت قریب ہیں پروی جلاس صاحب سے مطلب پروی جلاس صاحب یہ نہ سمجھا جائے کہ پروی جلاس صاحب کا جیتنا جو ہے عمران خان صاحب کا جیتنا ہے پروی جلاس صاحب آگے انہی کے ساتھ تھے وہ آخرے منٹ پہ آپ کو پتا ہے نا وہ ادھر سے ادھر ہو گیا تو مملہ آدھی فیملی ادھر ہے آدھی فیملی ادھر ہے مطبع یہ مطبع یوں سمجھے نا کہ مطبع مونس ادھر ہیں اور مونس لائے وہ تاریخ بشیر چیما صاحب ادھر ہیں سالک صاحب ادھر ہیں کوئی ادھر ہے کوئی ادھر تو ایک ہی فیملی میں ایک درار سی ہے تو وہ وہ ہو سکتا ہے وہ ادھر ہی ہوں گے مطبع آگے جا کے پی ٹی آئی کے ساتھ رہتے ہیں نہیں رہتے وہ پوری فیملی جو ہے وہ تقریباً ادھر جا چکی ہے یعنی اپوزیشن کی سائل پہ جا چکی ہے یعنی اپوزیشن سے کہہ رہا ہوں متحدہ حکومت جا چکی ہے اچھا اب اس میں یہ ہے کہ اچھا پھر تاریخ چیما صاحب کو کہہ وزارت ملتی ہے نہیں ملتی یہ بھی دیکھنا ہے ایم کی ایم کی وزارتیں بڑھیں گی گورنر ان کے ہوں گے پنجاب کے اندر مہدوم احمد بحمود صاحب کہناہ فائنل ہو گیا ہے پنجاب گورنر پنجاب مہدوم احمد بحمود صاحب جو ہے یہ مسلم لیگ کاف میں بھی رہے ہیں یہ مسلم لیگ نون میں بھی رہے ہیں اور یہ ایک بڑے آپ سمجھیں کہ تجربہ کا سیاستدان ہے اور یہ یوسف رسا گلانی صاحب کے بھی رشتدار ہیں اچھا اور یہ جو ہیں یہ پی ساپ اگارہ کے ساتھ بھی ان کی رشتداری ہے اور یہ تو سورجیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جہانگیر ترین صاحب کے بھی یہ وہ ہم درمیان میں بات کرتے ہیں کنیکشن بنتا ہے محمد محمود صاحب رول پلے کر رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب اور ان کے درمیان محمود صاحب وہ پنجاب میں آ رہے ہیں اور بڑے ایک سنت کا آ رہے ہیں اور ایسے شخصے تھے سب سب ویل کنیکٹڈ وہ تو ان کا نام پی بلز پارٹی نے دے دیا پی بلز پارٹی کے دور میں یہ گورن پنجابی رہے ہیں دوزار بارہ تیرہ میں تو وہ آگئے عمران خان کیا کریں گے کل یہ ہے سوال کراچی میں کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ فل میں نے کہا کہ کلر انسٹنکٹی اوپر ہیں اچھا یہ جو حکومت ہے نا جو کہ میں نے کہا کہ جس کو جو مسلم لگنون کے کوئی چیلنجز کے ساتھ ہیں پروپر چیلنجز یہ جو معاشی چیلنج ہے یہ کوئی یہ معاشی اور خارجی اور داخلی جو ہمارے ملک میں بہت شدید نفرت حق و باطل کا مارکہ ہوتا ہے نا مارد اوپس تلقی بڑھتی جاری ہے کیا وہ کل کے جلسے کے نتیجے میں کم ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب اسی ٹون کے ساتھ واپس آتے ہیں عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں اسے وہ پیچھے ہٹنی سکتے کیونکہ ذرا سا پیچھے ہٹیں گے جو رکھیں گے ان کو کیا ہوگیا عمران خان کیا ہوگیا تو عمران خان جہاں پر اپنی ایک پیس لے جا چکے ہیں یہ وہ ہے جیسے مریم نواز صاحب ایک جگہ لے گئی تھی تو اسے وہ پیچھے ہٹتی تھی مطلب وہ ٹیکٹ فل ہی ہوتا تھا نا کہ وہاں مریم نواز صاحب نہیں گئی تو شہباز شیف صاحب چلے گئے کوئی اور چلا گیا تو لوگ کہہ رہے ہیں یہاں اب عمران خان ہی ہے عمران خان ہی ہے تو جلسہ ہے عمران خان نہیں ہے تو ان کی گروہ پلے اس میں نہیں تو عمران خان کوئی سننے ہیں عمران خان صاحب کا جو جلسہ ہو رہا ہے کراچی میں جو باغش ہے نا یہ مزارع قائد کے ساتھ تو وہاں پر اس کے لیے لاہور میں لیبرٹی میں بھی لگ رہی ہیں اسکرینز اسلامباد میں بھی لگ رہی ہیں یہاں پر بھی لوگ جمع ہو جائیں وہاں پر بھی جمع ہو جائیں مختلف شہروں میں جمع ہو جائیں ہر جگہ پر ملک میں جمع ہو کے مجمع جو ہے وہ دیکھے گا مطلب ہزاروں کی تعداد ہو یا سینکڑوں کی جو بھی تعداد ہو یا جو بھی جتنے بھی لوگوں وہ ہر جگہ پر ان کو باہر نکل کے گھروں سے باہر نکل کے اور ٹی وی کے سامنے اپنے اپنے سکرینز لگا کے کہا گیا تو اس طرح سمجھیں کہ پورے ملک میں ایک طرح سے کل استعمال ہو رہا ہوگا شام کو اور اس سے عمران خان صاحب کتاب کریں گے کراچی میں اب عمران خان صاحب اچھا یہاں دوسرا ایشو کیا ہے ایشو یہ ہے کہ اب اس کو نواز شریف صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب واپس اگر وطن آتے ہیں اب پہلی بات تو یہ کہ ان کے مقدمے پہلی یہ سفارتی پاسپورٹ ان کا چلیں لیکن یہ مسئلہ معاملات ہو جائیں گے ہاں یہ مطلب ہے جو بھی معاملات تیہ ہوئے ان کے ساتھ ان میں سے یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آنا ہے اب نواز شریف صاحب واپس آنے کے بعد جو ہے وہ ایک تو یہ کہ ابھی صدر کس نے بننا ہے یہ معاملہ اٹکا ہوئے مولانا فضل الرحمان یاسف زداری صاحب امپیچمنٹ ہوگی صدر کی سیٹ خالی ہوگی نہیں ہوگی یہ ہوگا وہ سارا چل رہا ہے بلاول وزیر خارجہ بنیں گے تو وہ باہت لے جائیں گے میں نے کہا نا کہ یہ اب یقین کریں بحالت مجبوری لے رہے ہیں بہت سے لوگ بزارتے ہیں کیونکہ اس وقت ایشو یہ ہے کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی مدت نہیں پتا ایک ہوتا ہے نا پارلیمنٹ میں جیت کر رہے ہیں سینیٹر بنے اتنے سالوں کے لئے ایک آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے مہینوں کے لئے ہیں کیا ہیں کسی وقت پتہ چلا ادھر سے ایک الگ گروپ بنا دیکھیں نا یہ صورتی اللہ کیا ہے ایک منعرف گروپ بن گیا ایک گروپ ٹوٹ گیا پی ٹی ای کا پتہ زرداری صاحب نے ایسے کر کے کڑک کر کے اس گروپ سے ڈیل کیا اور نون کی حکومت گر گئی دیکھیں نا آپ دیکھیں ایک الگ گروپ بنا زرداری صاحب نے بات بات کی ادھر ادھر کیا یہ بہت ہی ایک ایسا ہے اور اس میں کوئی لکت پڑت کچھ نہیں ہے لکت پڑت ہو بھی تو لکت پڑت کوئی قرآن و حدیث نہیں ہوتی زرداری صاحب کے بقول میری نشیس میں ہی کہتا ہوں تاریخی جملہ اچھا تو کلیریٹی نہیں ہے نہیں کلیریٹی پارلیمنٹ کے ساتھ ایک سو چھبیس نکلے ہیں دس تو اور نکل گئے دس اور لوگ ایسے ہیں جو یعنی ایک سو چھبیس ہیں غالبان آج جو ڈی نوٹیفائے ہوئے ہیں یہ جائیں گے الیکشن کمیشن میں لیکن جو اسیمبلی سے ہو گئے تو اسیمبلی سے چلے گئے ایک سو چھبیس تو اس میں یعنی دس اور لوگ قومی اسیمبلی میں انہوں نے دھگا دے دیا امران خان صاحب کو دس لوگوں نے یہاں پر دھگا دے دیا ہو سکتا ہے آگے الیکشن کمیشن میں جاتے جاتے وہ اور تعداد بڑھ جائے بڑھ جائے لیکن حکومت ان پر کام کر رہی ہے حکومت بھی کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے پیپلز پارٹی زیادہ کر رہی ہے پیپلز پارٹی اور یہ اگر 63ے کی سماعت بھی ہو اچھا 63ے کی سماعت ہو رہی ہے پیر کو یہ ناہلیت والی کہ اگر وہ ناہل ہوتے ہیں تو اسٹرنگ کے لیے ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار خدایا ہم نے یہ اس وقت اپنی مطبع ہے کہ ایک تو ان کی بچت ہو گئی ان کے بغیری تحریک عدم منظور ہو گئی اب وہی سوچ رہے ہیں کہ ہم نے تو یہ منعرف ہم نے تو منعرف تو ہو گئے ادھر تو آگئے مگر کوئی مطبع ہے کہ ہمیں کوئی وزارتے میں وزارتے کو ہمیں بھی کوئی مل جائیں تو ان کی تو ابھی تو دور ہے نا ان کا معاملہ تو دور ہے اور وہ امینے بن کے رہیں گے ساتھ ہوتا ہے مرات وغیر حکومت کا حصہ رہیں گے وہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر دوبارہ میں بات کر رہا ہوں پارلیمنٹ میں اپوزیشن کونسی ہوگی اپوزیشن کوئی بھی نہیں ہے اب ایک یہ فارمولا چل رہے گی جو منعرف اراکی نے ان کو جا کے وہاں پر بٹھا دیا جائے ان کو ایوان کا قائد بنا دیا جائے اور وہ کھڑے ہو کے کہیں گے جی ہم اپوزیشن ہے ادھر بھی آپ ہیں ادھر بھی آپ ہیں ہم ہی ہیں ہم ہی ہیں یہ ہم ہی ہیں